پردیش میں لگاتا اور بچیوں سے ببرہی ریپ کی گھٹناوں کو لے کر رازانی بھپال میں کانگریس نے پردرشن کر کالیکٹر کاریلے میں گیا پنسوں پا اور دشکرم کے آروپیوں کے لیے بھانسی کی مانگ کی ہے دراصل بھپال جلہ کانگریس کامیٹی انسوچت جاتی ویبھاگ اور ویدھائک آریف مسود کے نیترتو میں سٹیٹ بینک چوراہے پر بڑی سنکھہ میں کانگریس کاریکرتہ اکترت ہوئے اور ہاتھوں میں تکتیاں لے کر نارباسی کرتے ہوئے کالیکٹر کاریلے پہنچے جہاں دشکرم کے آروپیوں کے لیے بھانسی کی مانگ کرتے ہوئے اپر کالیکٹر کو گیا پنسوں پا اس اوسر پر ویدھائک آریف مسود نے کہا کہ مدیردیش کے مکہ منتری جن کے پاس گرہوی بھاگ بھی ہے وہاں مدیردیش میں مہیلاؤں اپم نابالک بچیوں کے ساتھ لگاتار ہو رہے یونچوشن براتکار اپرہنڈ کی گھٹناوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں رازانی بھوپال جیسے جگہ میں مہیلائیں بچیاں سرکشت نہیں ہیں اپرادیوں کے حوصلے بلند ہے کانون یوستہ پوری طرح سے چرم رائی ہوئی ہے لگاتار اپرات کی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے جس کو لے کر ویدھائک نے کہا کہ سرکار کرے قدم اٹھائے اور دشکرم کے آروپیوں کو گرفتار کر سب ہی معاملوں کو فاسٹ ریک کوڈ میں چلایا جائے تاکہ پیٹوں کو شکرنیاں مل سکے چھے دنوں سے لگاتار ہفتہ دس دن ہو گئے کولار میں ایک پیسٹ سال کی مہیلہ کا ریب ہوتا ہے پیسٹ کے اوپر ہی ہو اس کا پریوار میرے ساتھ کوئی فیضہ میں ایک مہیلہ کا اپاران ہوتا ہے اس کا بلتکار ہوتا ہے ساموئی بلتکار ہوتا ہے شاجہ آباد تھانے میں ہوتا ہے ابھی پانچ سال کی بچی ایک ملتی ہے شاہ پورا تھانے میں دس دن پہلے ایک بچی کے ساتھ شوشن ہوتا ہے یہ ریب کی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور جلہ پرشاستان سوتا رہتا ہے بار بار ہم لوگ انرود کرنے کے بعد لگاتار کوئی فیضہ تھانے کی گھٹنے میں دو دن کے اترا تب جا کے اس کو ٹالنے کا پریاس کرا جب بھاری دباؤ دیا اور میں نے کہا کل پورا بھوپال جمع کروں گا تب جا کے اس بچی کو برامت کرا کل رات سے کہتا رہا کہ دیکھئے یہ نبالی بچی ہے ملٹی سے غائب ہے پانچ سال کی میربانی کر کے دے دیجئے اس کو ڈھنوائی ہے آس پاس دبیج دیجئے لیکن میں سمجھتا ہوں جلہ پرشاستان آسائے ہو چکا اور جلہ پرشاستان اس لیے آسائے ہو چکا کہ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ریپسٹوں میں سے بی جے پی کا کوئی نکالی آیا تو کلیکٹر اور اس پی کلیکٹر اس پی اس جلے کے نہیں ریپ آئیں گے کیونکہ ریپسٹوں کو سنگرکشان پر انہوں نیتا کا مل جائے گا اس لیے جلہ پرشاستان نے کام کرنا چھوڑ دیا اسی کی وجہ سے یہ ستیتی نرمیت ہو رہی ہے پردیش کی میری نظر میں سب سے فیلور گرے منتری مہن یادہ ہوئے اگر انہوں نے نیتکتہ ہے تو اسطیفات دے جس طرح سے انہوں نے رتلا میں اعلان کر رہا تھا ہٹا دو اس پی کو اب پوچھتا ہوں آٹھ گھٹ نہ ہو جائیں مہن یادہ ہو اس بچی کو لے کے کہاں جائیں اس کے شاو کو لے کے کہاں جائیں تمہارے بنگلے آئیں اور وہ کلیکٹر صاحب کہاں ہیں جو بیرہ سیاں میں کھڑے ہو کے چلہ رہے تھے کہ جو آپ کہو کہ سب ہو جائے گا جو بیجی پی کے کارے کرتا کہیں کہ سب ہو جائے گا آج بھوپال کی جنتہ آوان کر رہی ہے کہ یہ اسی کی بچی ہے اس کے ساتھ ہوا پانچ بچیوں کے ساتھ ہوا کہاں ہی کلیکٹر اس پی اب ملنے نہیں آنا چاہ رہا ہے یہاں پہ موہ چھپا رہے ہیں اس میں مہام امراض پتی کے نام پہ گیاپن دیا ہے اور نشیط روپ سے یہ جو ہے ان تک یہ پہنچا ہی آئے کلیکٹر ماتے پی اس میں بلکل سخت سے سخت کاروائی کی جائے بھی جو بھی دوشی ہوگا اور کی خلاف کاروائی کو